بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے میرے عزیز طلب و طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے اسلامی اخوت مقاصد سبق سبق کی اختتام پر طلب و طالبات جاننے کے قابل ہوں گے اسلامی اخوت کا مفہوم اسلامی اخوت احادیث کی روشنی میں اسلامی اخوت کی اہمیت اور اسلامی اخوت کے فوائد اسلامی اخوت اخوت کے معنی بھائی چارہ کی ہیں اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آباد ہو خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل رنگ قبیلے اور مسلک سے ہو وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو وہ دوسرے مسلمان سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے مسلمانوں کے بھامی بھائی چارے کے متعلق اللہ کا فرمان ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ مومن مرد عورتیں آپس میں دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا اسلامی اخوت سیرتِ طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسط سے قبل اہلِ عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا انصار نے احسار اور قربانی کا عالی نمونہ پیش کیا اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم سے دیتے ہوئے فرمایا بامی شفقت اور مہربانی میں تم اہلِ ایمان یعنی کہ مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح پاؤگے جسم کا اگر ایک ازو دکھنے لگے تو سارا جسم تکلیف میں امتلا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے بہمی رشتے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح خطبہ حجت الودا کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ اخوت کے مطلق فرمایا کہ اے لوگو میری بات گوھر سے سنو اور جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے ایک دوسرے سے خسنے سلوک کرو اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے دین اسلام کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ازاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے اسلامی اقوت کی اہمیت اقوت ایک ایسی نعمت ہے جس سے ساری دنیا کی دولت خرچ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسلام کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو اس سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہیں تو ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اقوت کے رشتے کی بات کریں تو اقوت کے رشتے نے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دیا پوری امت کا ایک کلمہ پڑھنا باجماعت نماز ادا کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا سال میں ایک بار حج کرنا ملت اسلامیہ کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اسی طرح خطبت الحجت الودا کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دیکھو میرے بعد گمرانہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو رشتہ اکھوت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پر وان چڑتا ہے اس لئے اللہ علیہ نے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں فوراں صلاح کرانے کا حکم دیا ہے اور دو مسلمانوں کا آپس میں تین دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز قرار نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے اب ہم روشنی ڈالتے ہیں اکھوت کے فوائد پر اکھوت امد مسلمہ میں اتحاد اور ملی اتفاق کی علامت ہے اسلامی اکھوت مسلمانوں کے درمیان احسار اور قربانی کا جذبہ اجاگر کرتی ہے رشتہ اکھوت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے رشتہ اکھوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تقریم ہوتی ہے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دھک سکت میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے جس سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اکھوت کا رشتہ دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہے دنیا کا ہر مسلمان اکھوت کے رشتے سے منسلک ہے لہٰذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ملجل کر رہیں ایک دوسرے کے دکترد میں شریک ہوں مشکی سوالات کا حل اسلامی اکھوت کا مفہوم اکھوت کے بارے میں آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں لیکن آپ تین احادیث کا ترجمہ لکھیں گے اسلامی اکھوت کی اہمیت اکھوت کے تین فوائد کی جگہ آپ اکھوت کے پانچ فوائد لکھیں گے اس کے علاوہ ماروزی سوالات کا حل جو صفحہ نمبر 73 اور 74 پر موجود ہے وہ آپ اپنی کتاب پر حل کریں گے امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ حافظ